عالم دالت انصاف نے بھی اسرائیل کے خلاف فیصلہ دے دیا اسرائیل کو رفاہ پر حملے روکنے کا حکم غزہ میں صورتحال تباہ کن ہے اسرائیل عدالتی فیصلے کے باوجود قتل عام کر رہا ہے اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے گی اسرائیل تحقیقاتی ٹیم کی غزہ تک رسائی یقینی بنائے اسرائیل احکامات پر عمد نامت کی ریپورٹ ایک ماہ میں پیش کرے عدالت نے تیرہ دو کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جنوبی افریقہ نے رفاہ میں آپریشن رکھوانے کی درخواست کی تھی اسرائیل کی ہٹ دھرمی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ابراہیم رئیسی کا ہلیکاپٹر کسی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا ایران نے تقریبی کارروائی کے تاثر کو مسترد کر دیا افتدائی ریپورٹ کے مطابق صدر رئیسی کا ہلیکاپٹر اپنے پہلے سے تیشدار راستے پر تھا اور پرواز کے راستے سے نہیں ہٹا ہلیکاپٹر کی باقیات سے گولیاں لگنے یا کسی تقریبی کارروائی کے کوئی شواہد نہیں ملے سرد موسم اور دھند کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات ہوئیں وزیراعظم شہباز شریف نے س آئی ایف سی اپکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس پی ایم ہاؤس میں دن ایک بجے ہوگا رفاقی بزراء، بزراء عالی اور عالی عسکری قیادت بھی شریک ہوگی س آئی ایف سی اگزیکٹیو کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی وزرداخلہ موسم نقوی انٹی سمگلن کارروائیوں پر بریفنگ دیں گے لاپتہ شاہر احمد فرہاد کی بازیابی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کیس سیکٹر کمانڈر کو طلب کر لیا تریکٹر آئی بی بھی انتیس مائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب حکم نامے میں سیکریٹیو دفاع و داخلہ کو بھی بلایا گیا ہے وزیر قانون اور سیکریٹی قانون بطور عدالتی معابن طلب مغوی بازیاب ہوا تو ریجسٹر آر آفیس کو تحریری ریپورٹ دیں جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ فراج کے کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم دے دیا جب عدالتوں کا عدالتوں کا عدالت کیا جائے گا اگر عدالتوں کا احترام نہیں تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں حکومت یا کسی ادارے کی بھی ٹیم نہیں بننا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد خان کا تقریب سے خطاب کہا لڑائی نہیں چاہتے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا عرش والے کا خوف ہے فرش والوں سے نہیں دریں گے اگلے جہان میں حساب ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی قومی سکوٹ کا اعلان بابر آزم تیسری بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کی خیادت کریں گے سائم ایوب پہلی بار میگا ایونٹ کھلیں گے پخر زمان شاہین آفریدی اور محمد عامل شامل محمد رزوان شاہ دعب خان اور نصیم شاہ بھی حصہ عبتخار احمد، عماد وسیم، عبرار احمد اور عباس آفریدی بھی سکوٹ میں شامل حارس روک، عثمان خان اور آزم خان کا نام بھی فائنل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر سیل پی ٹی آئی نے اسی جگہ میدان میں پارٹی اجلاس مناخت کیا بیرسنے دوہر نے سی ڈی اے کی کارروائی کو یلغار قرار دے دیا عمر ایوب بولے فرسودہ نظام نے کارروائی کی ہم لڑیں گے شبلی فراز نے کہا یہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوانِ بالا کی جو سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی جس کے چیئرمین موسن عزیز صاحب تھے سینٹر موسن عزیز میرے بھائی میں خود اس کا رکن رہا ہوں انہوں نے اپنے کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں نوٹس جو ہے ان کو وہ دوہزار بیس میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی اپنے ہی دفتر کی بابت پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے دو فلور جو ہیں بغیر نقشے کے بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں آپ انہیں ریموف کریں وزیر قانون کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر سی ڈی اے کارروائی کا دفاع عاظم نظیر تارڑ بولے سی ڈی اے کی کارروائی قانون کے مطابق ہے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کی دو منزلیں نقشے کی منظوری کے بغیر ہیں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈز بھی تجاوزات ہیں سی ڈی اے نے چار سال قانونی تقاضے پورے کیے پھر کارروائی کی وفاق سے پہلے سب سوبوں سے بھی پہلے خیبر پختونخواہ کا 1754 ارب کا بجٹ آ گیا وفاقی ٹیکس محصولات کا تخمینہ 902 ارب روپے تیل اور گیس کی رائلٹی 42 ارب 96 کروڑ روپے ہوگی سرکار ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کا فیصلہ بجٹ میں کم سے کم اجرت بڑھا کر 36000 کرنے کی تجویز تعلیم کے لیے 362 ارب صحت کے لیے 232 ارب روپے مختص صحت کارٹ کے لیے 34 ارب کی سفارش ہوتلوں پر سیل سیکس کی شرعہ کم کر کے 6 فیصد کرنے کا اعلان تمباکو پر صوبائی ایک سائز جیوٹی لگانے کا فیصلہ نسوار پر ٹیکس نہیں لگایا گیا آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشنشپ کو خطرے میں ڈالا جا سکے اور عمران خان صاحب کی یہ غیر ذمہ دارانہ اور جو غیر سنجیدہ سوچ ہے یہ ایک دفعہ پھر اس کی اکاسی کرتا ہے خیبر پختون خواہ کی حکومت وفاقی بجٹ کے اناؤنسمنٹ کا پہلے انتظار کرتی اس کے علاوہ کوئی سنجیدہ اور ذمہ دار سیاست کا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے وزر مملکہ تعلی پرویز ملک کی خیبر پختون خواہ کے بجٹ پیش کرنے پر کڑی تنقید کہا پی ٹی آئی کی خیبر پختون خواہ حکومت نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا بجٹ کا مقصد آئی ایم ایف سے تعلق کو نقصان پہنچانا ہے ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیا کرنے کی کوشش کی تھی مندی لانڈرنگ کے مرکزی ملزم مونی صلاحی کے خلاف شکنجاز سخت ایف آئی نے ریڈ نوٹس کے لیے انٹرپول ہیڈکوارٹرز سے رابطہ کر لیا گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ پر جاری کرنے کا پروسس مکمل ہو چکا حکومت نے نئے قرض کے لیے آئی ایم ایف کے مطالبات مان لیے تحریری یقین دہانی کرا دی آمدن بڑھانے کے لیے مزید ٹیکس لگیں گے ڈالر ریٹ مقرر کرنے کی یقین دہانی نچکاری پروگرام آگے بڑھانے اور حکومتی اداروں میں گورننس کے مسائل حل کرنے کا وعدہ تبانہ کے شعبے میں بھی اصلاحات کی جائیں گی کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کے الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں بڑا اضافہ مانگ لیا بنیادری ٹیریف میں دس روپے انتر پیسے یونٹ اضافہ کیا جائے ٹیریف چوالیس روپے انتر پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استعدہ کے الیکٹرک کا موجودہ بنیادی ٹیریف چونتیس روپے فی یونٹ ہے نیپرانے کے الیکٹرک کے درخواست پر شراکتداروں سے سات روز میں رائے مانگ لی ایل این جی کی قیمت میں ساڑھے چھ فی سب تک اضافہ سوئی نارڈرن کے سسٹم پر ایل این جی 0.8 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی نئی قیمت 13.74 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر سوئی صدرن کے لیے بھی دام بڑھا دیے گئے اگرہ نے مائی کے لیے نئی قیمت کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا لاہور میں رہنا مزید مہنگا پانی کی قیمت پھر بڑھے گی تین سے پانچ مرلا گھر سے ماہانہ سات سو اٹھارہ روپے وصول ہوں گے پانچ سے سات مرلا گھروں پر نو سو اٹھاس روپے چارجز کی وصولی ہوگی سات سے دس مرلا گھر والے ایک ہزار تین سو تیراسی روپے دیں گے میکمہ ہاؤسنگ نے حکومت کو تجاویز پیش کر دی بجلی اور گیس مہنگی روٹی سستی کیسے بیچیں تنور مالکان کا روٹی چودہ روپے کی بیچنے سے صاف انکار متحدہ نانوائی اسوسییشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا کہا مشاورت کے بغیر حکومت کا کوئی فیصلہ قبول نہیں اس ایل تھری پر ایک ماہ کے لیے ڈول ٹیکس فری ہوگا وزیراعلا مریم نواز نے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا ارتطا کر دیا اڈا پلوٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معینہ کیا رنگ روڈ کو ٹھوکر مانگابنڈی شرق پور اور دیگر راستوں سے منسلک کیا گیا سردرن لوگ پور کے لیے پوری اخدامات کی ہدایت سابق نگران وزیراعلا موسم نقوی بھی منصوبے کا افتتاہ کر چکے ہیں پاکستانی طلبہ کی کرگزستان سے واپس ایک آپریشن ختم ساڑھے چار ہزار طلبہ واپس پاکستان آئے سفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فیک نیوز سے پاکستانی طلبہ اور ان کے خاندان پریشان ہوئے طلبہ کی درخواست پر وطن واپس لائے گیا کرگزستان میں صورتحال معمول پر آ چکی ہے ہزار روپے کے نوٹ پر اردو املا کی چھے غلطیوں کی نشان دہی سٹیٹ بینک نے بعد ایکن وہاں وجود کرنسی نوٹ پر غلطیاں درست نہیں کی خانوال کے شہری کا فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان معاملہ لیگل ٹیم کو بھیج دیا ونیوز کے رابطہ کرنے پر سٹیٹ بینک کا موقف سامنے آ گیا اور میس یونیورس کے انتخاب کا افتدائی منحلہ پاکستان سے مریم قازمی اور زینب رضا سمیت اکیس موڈل شارٹ لسٹ ایک فائنلسٹ آلو مقابلے کے لیے نانزد کی ہوگی